کرونا نے امریکہ میں ایک ہی دن میں دو ہزار تین سو سنتالیس جانے لے لی امریکہ میں مجموعی امبات اٹھائیس ہزار اور مریض چھے لاکھ اکتالیس ہزار سے بڑھ گئے فرانس میں مزید ایک ہزار چار سو اٹس برطانیہ میں سات سو اکسٹھ اٹلی میں پانسو اٹھتر مریض چل بسے کرونا سے دنیا بھر میں امبات ایک لاکھ چونتیس ہزار سے زائد متاثرین بیس لاکھ تہتر ہزار سے بڑھ گئے فرانسیسی تیارہ وردار بحری جہاز کے ایک تہائی سیلر وائرس کا شکار فیبر پسو خوامی کرونا کے باعث مزید چار افراد جانبہت محکمہ صحت کے مطابق سوبے میں کرونا کے باعث امواد بے آلیس و متاثرین کی تعداد نو سو بارہ ہو گئی راولپنڈی کے یورالوجی انسٹیٹیوٹ میں زیرے علاج کرونا کے مزید تیرہ مریض صحتیاب لاہور میں پی آئی سی کے عملے کے مزید گیارہ راکین کرونا سے متاثر ملک میں کرونا سے جانبہت مریضوں کی تعداد ایک سو گیارہ اور متاثرین چھہ ہزار تین سو تراثی تک جا پہنچے میں کوئی انتاظہ نہیں لگانا چاہتا کسی کو کہنا نہیں چاہتا لیکن کافی کیسز ایسے ہیں جو ہمیں لگ رہے ہیں کووڈ ہیں نہیں ریپورٹ ہو رہے لوگوں کے رشتہ دار ہیں وہ بھی شاید تھوڑا سا اچکچا رہے ہیں بتانے میں اور وہ خاموشی سے تدفین کر دیتے ہیں بہت یہ تینجرس ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہمیں ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال کرنا مشکل وقت ہے بہت مشکل وقت ہے کیا کرونا لوگوں کو انجانے میں بھی نشانہ بنا رہا ہے وزیرالہ سن نے خدشہ ظاہر کر دیا مراد علی شاہ کہتے ہیں اندازہ ہے کہ کافی لوگ کرونا کے باعث انتقال کر چکے لواہیکین نے خوف کی وجہ سے کرونا کا تذکرہ نہیں کیا ادھر سن میں کرونا سے مزید چھے امبات ریپورٹ مجموعی تعداد اکتالس ہو گئی کراچی میں عام مریضوں کے انتقال کی شرعہ بڑھ گئی جنہ اسپتال میں دیگر اسپتالوں سے آنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ڈائریکٹر سیوی جمالی کہتی ہے دو ہفتے میں 99 افراد جنہ اسپتال پہنچ کر انتقال کر گئے 119 افراد مردہ حالت میں لائے گئے ادھر کے ایمی سی کی تیرہ اسپتالوں میں بھی دس فیصد اضافی مریض انتقال کر چکے ڈاکٹر سلمہ کوسر کے مطابق ڈیڑھ ماہ میں عباسی شہید اسپتال میں بیاسی اور کی آئی ڈی ایچ میں دو سو اناسی افراد نے دم توڑا کوئی یہ سمجھ رہے کہ انفیکشن ہماری دنیا کے باقی ملکوں سے کم ہے تو وہ غلط ہے جو پوزٹیف کیسز آرہے ہیں وہ تو دنیا کے ایوریج کی برابر ہیں چودہ دن کا لوگ ڈاؤن مزید ہوگا ڈیبل سواری اب نہیں علاو کریں گے مٹسیکل پہ تو تین چار بچوں کے ساتھ نہیں علاو کریں گے پلمبرز، الیکٹریشنز، تیلرز، ہیڈریسرز نہیں کھول سکتے ہم سندھ میں آئندہ چودہ دن لوگ ڈاؤن مزید سخت ہوگا وزیراعلا مراد علی شاہ کہتے ہیں کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ انفیکشن کی شرح کم ہے تو وہ غلط ہے پاکستان میں کرونا پوزٹیف کیسز کی شرح دنیا کے برابر ہے خطرہ محسوس کر رہے ہیں اسی لیے لوگ ڈاؤن بڑھایا موٹر سائیکل پر بچوں کے ساتھ جانے پر سختی سے پابندی ہوگی پلمبرز، درزی، حجام کی دکانیں کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے وزیراعظم عمران خان کا سوشل میڈیا پر آلہ عدلیہ کے خلاف مہم کا سخت نوٹس ڈی جی ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دے دیا عدلیہ مخالی مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کیلئے ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت بھی کی وزیراعظم نے کہا عدلیہ مخالی مہم چلانے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے سپریم کورٹ کے سامنے غیر سنجیدہ رویہ وزیراعظم کے معاونی خصوصی صحت کی سرزنش ذرائع کے مطابق عمران خان نے زفر مرزا کے رویہ پر کابینہ اجلاس میں اظہار ناراضی کیا کرونا کی روکتام کے لیے حکومتی کاوشوں کو مناسب طریقے سے پیش نہ کرنے کا بھی نوٹس لیا زفر مرزا عدالت کے سوالات کا تسلی بخت جواب نہیں دے سکے تھے وزیراعظم نے کہا حکومت سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے پاور سیکٹر انکوائری ریپورٹ وزیراعظم کے معافنی خصوصی ندیم بابر آئی پیس کے دفع میں سامنے آگئے عمران خان کی پولیسی کے بجائے آئی پی پیس کی شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے وفاقی وزیراعظم کو خط لے کر انکوائری ریپورٹ پر اظہاریں مایوسی کیا کہا آئی پی پیس پر الزامات کے بجائے اعتماد کا ماحول بنانا جائے اور اورینٹ میں دو عرب نہیں صرف سولہ کروڑ روپے فیول خپت میں بچائے ندیم بابر اورینٹ پاور میں حصہ دار ہیں مفتی تکی عثمانی اور نور الحق قادری کا ٹیلی فونک رابطہ رمضان المبارک میں لاکڈاؤن کے دوران باجمات نماز کے معاملے پر بات چیت تکی عثمانی کہتے ہیں وفاقی وزیر نے علماء کرام کے اعلامیے کو متوازن قرار دیا ادھر نور الحق قادری نے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں کہا علماء کی گرفتاریوں اور مقدمات کے باعث مفتی منیب اور دیگر علماء کا لہجہ کچھ سخت تھا مطالبات سنیں گے اور درمیانی راستہ نکالا جائے گا پنجاب کے وزیر حافظ امار یاسے نے فواد چودری کے علماء کرام کے بارے میں بیان کو افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا وزیر اعظم سے بیان پر فوری نورٹس لینے کا مطالبہ کیا کہا وزراء ملکی حالات کی نزاکت اور اپنے منصب کا خیال رکھیں اس وقت ملک کسی قسم کی تفریق تقسیم اور الزام تراشی کا متحمل نہیں ہو سکتا بیرون ملک پھسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری سعودی عرب سے دھائی سو پاکستانی لاہور پہنچ گئے سعودی ارلائنز کی پرواز اس وی 3734 پر آنے والوں میں عمرہ زائرین اور دیگر مسافر شامل ائرپورٹ پر مسافروں کا طبی معاینہ اور کرونا سکریننگ کی گئی تمام مسافروں کو ساتھ سے چودہ دن ایکسپوس سینٹر کرنٹینہ میں رکھا جائے گا آئی ایم ایف ایگزیگیٹیو وورٹ کا اشراس آج واشنگٹن میں ہوگا پاکستان کے لیے کرز کی تیسری قس چار سو پچاس ملین ڈالر کی منظوری دی جائے گی کرونا کی صورتحال اور معاشی دباؤں سے بچانے کے لیے ایک عرب چالیس کروڑ ڈالر کا اضافی پیکج بھی منظور کیا جائے گا پیکج کی منظوری سے پاکستان کے لیے مجموعی پروگرام چھے عرب ڈالر سے بڑھ کر سات عرب چالیس کروڑ ڈالر کا ہو جائے گا احساس کفالت اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹرز کے باہر مختلف جماعتوں کی سرگرمیوں پر پابندی آئد آئی جی سندھ نے صوبے بھر کے آپریشنل ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کو خط لکھ دیا ادھر کراچی میں ناکو پر پھر سختی ساؤٹ زون میں ایم این اے اور ایم پی اے کو بھی روک لیا گیا ناکو پر رش کے باعث گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی رہے حیدرباد میں لوگ ڈاؤن سے متاثرہ افراد میں رینجز کی جانب سے راشن کی تقسیم اہلکاروں نے گھروں کے دروازوں تک راشن بیگ پہنچائے مستحقین کا راشن بیگ ملنے پر رینجز سے اظہاری تشکر اور کرونا کے باعث روس میں نو مائی کی وکٹری ڈے پر ایڈ ملتوی ہونے کا خدشہ روس کی نازی جرمنی پر فتح کی پجھتروی سال گرہ دھوم دھام سے منانے کی بھرپور تیاریاں تھی روس میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد چوبیس ہزار سے زائد امبات ایک سو اٹھانوے تک جا پہنچی موسیقی